تو چلے دوستوں آج بناتے ہیں سوچی کا ایک دم جھٹ پٹ سے بننے والا ناشتہ اور یقین مانیا یہ بہت زیادہ نیوٹریشنس ہے تو چلے اس کو بنانا شروع کر لیتے ہیں اس کے لیے ہم سب سے پہلے ایک باول لے لیتے ہیں اور اس باول میں میں نے ایک چھوٹی کٹوری لے لیے سوچی یہ باریک والی سوچی ہے جو مارکٹ میں آویلیبل ہوتی ہے پیکٹ میں اور بس یہ ایک کٹوری ہم سوچی لے لیتے ہیں اس کے ساتھ ہم یہاں پہ آدھے کٹوری ڈال دیتے ہیں دہی تو یہاں پہ فرمنٹیشن بہت اچھا ہونے والا ہے دوستوں دہی سے بہت اچھا فرمنٹ ہو جاتا ہے یہ اب ہم یہاں پہ تھوڑا سا پانی ایڈ کر لیتے ہیں دوستوں یہاں پہ میں نے صرف آدھا کپ پانی ہی یوز کیا ہے اور اس کے بعد ہم اس کو اچھے سے مکس کر لیتے ہیں تو بس پہلے تھوڑا سا پانی میں نے ڈالا تھا اس کے بعد تھوڑا اور پانی ڈالا تو ٹوٹل ملا کے آدھا کپ پانی بن گیا اس کے بعد دوستوں ہم اس کو جلدی سے مکس کر لیتے ہیں دھیان رکھیں گے کہ سوڑی نہ تھوڑی سی فول دی ہے تو ہو ستا ہے اگر آپ کی تھوڑی موٹی سوڑی ہو تو تھوڑا زیادہ پانی کی ضرورت پڑے تو یہاں پہ دیکھیں اس طریقے کب بیٹر بن کے تیار ہو جائے گا ایسا بیٹر رہنا چاہیے دوستوں کیونکہ سوڑی سوڑی سی اور فولے گی تو تھوڑا گاڑا بھی ہو جائے گا اب ہم یہاں پہ تھوڑا سا نمک ڈال لیتے ہیں یا آدھی چھوٹی چمچ نمک اس میں ایڈ کر لیجئے ساتھی ساتھ یا تو آپ فروٹ سال ڈال دیجئے یا پھر میری طرح ایک چھوٹھا ای ٹی سپون بیکنگ سوڑا کا آپ اس کے اندر ایڈ کر دیجئے اور اس کو جلدی سے مکس کر لیجئے جب یہ مکس ہو جائے گا دیکھیں تیرے تیرے گاڑا ہوتا چلا جا رہا ہے اور ہلکا ہلکا فرمنٹیشن بھی شروع ہو گیا ہے تو ہم اسے پانچ منٹ کے لیے سائٹ رکھ لیتے ہیں دوستوں اس کے بعد چلتے ہیں ویجی ٹیبلز کی طرف یہاں میں نے کچھ چکندر لیا ہے بینز لیا ہے گاجر لی ہے ٹماٹر ہے پیاز ہے شملہ مرچ ہے تھوڑے کون لیا ہے اور تھوڑا سا پنیر بھی لیا ہے دوستوں اور ساتھ ہی ساتھ یہاں پر کھڑی پتے کے کچھ پتے بھی ہیں ان سب چیزوں کو آپ کو باریک کاٹ لینا ہے یا گس لیجئے میری طرح کئی چیزیں میں نے گسی ہیں کئی چیزیں میں نے باریک کاٹ لی ہیں تو ہم یہاں پر پنیر کو تھوڑا سا پہلے میش کر لیتے ہیں اور دوستوں اس کو نہ تھوڑا سائٹ کر لیجئے کیونکہ میں نہیں چاہتی سب چیزیں جلدی سے مکس ہو جائیں اور سب ایک ہی جیسے رنگ کا ہو جائے بلکل الگ الگ رنگ دیکھنا چاہیے اس لئے چکندر اور پنیر کو بلکل الگ رکھئے اور باقی سب چیزوں کو جلدی سے مکس کر لیجئے تو یہ دیکھیں بہت جلدی مکس ہو جاتا ہے اب اس میں یہاں پر آپ سیزنی کر ستے ہیں نمک سے یا کوئی اور مسالہ اگر آپ کو پسند ہو وہ بھی اس میں ایڈ کر ستے ہیں میں نے کھالی نمک سے اس میں سیزن کیا ہے اور اس کے بعد میں اس کو جلدی سے مکس کر لیتی ہوں تو یہاں پہ یہ دیکھیں ویجیٹیبلز مکس ہو گئی ہے چکندر الگ رکھا ہے تاکہ اس کا رنگ پوری ویجیٹیبلز پنا جائے اور یہ پنیر کو بھی الگ رکھا ہے تو چلتے ہیں ہم اس کو پکانے کے لیے یہاں پہ ہم ایک پین لے لیتے ہیں دوستوں اس کے بعد تھوڑا سا آئل میں نے اس کو گریس کر لیا ہے اب ہم یہاں پہ جو سوجی کا بیٹر ہم نے یہاں پہ تیار کیا تھا وہ ہم اس کے اندر ڈال لیتے ہیں تو یہاں دو چمچ بھر کے میں نے سوجی کا بیٹر ایٹ کر لیا ہے اور اس کو اچھے سے فیلا لیا ہے جب یہ اچھے سے فیل جائے گا تو ہم نے یہاں پہ چوپ کیوئی ویجیٹیبلز کو مکس کر کے رکھا تھا وہ ہم اس میں لگا دیتے ہیں تو اوپر سے آپ خوب ساری یہاں پہ ویجیٹیبلز کو ایٹ کر لیجے چاہے تو اگر آپ کے پاس اور کوئی ویجی بھی ہونا تو وہ بھی آپ اس کے اندر ڈال دیجئے دوستو بہت مزا آتا ہے اوپر سے یہاں پہ چکندر لگا دیا ہے تاکہ اس کا رنگ جو ادھر ادھر نہیں فیلے گا اور اس کے ساتھ یہاں پہ جو پنیر ہے وہ بھی ہم اس میں لگا لیتے ہیں تو بس دوستو یہاں پہ یہ سب چیزیں میں نے اچھے سے فیلا لی ہیں اور آپ چاہے تو یہاں پہ ویسے چیز بھی ڈال سکتے ہیں مرزی ہے آپ کی تو یہاں پہ بس کافی نیوٹریشیس ویچی والا اتپم من کے تیار ہو رہا ہے دوستو تو بس اس کو آپ اس طریقے سے ٹیپ کر دیجئے چپک جائے گا اور اوپر سے آپ کوئی بھی سامبر مسالہ ہے جو بھی مسالہ آپ کو پسند ہو وہ لگا لیجئے لاز میں میں نے یہاں پہ نا تھوڑے سے رائی بھی لال دیا دوستو کیونکہ ہم اس کو پلٹیں گے نا تو پک جائے گا تو بس یہاں پہ تھوڑا سا اوائل ہم ساتھ میں لگا دیتے ہیں اور اس کو ڈھکن لگا کے بلکل لو فلیم پر پکائیں گے تو یہاں پہ ایک سے دیڑے منٹ ہو چکا ہے اور یہ دیکھئے ڈھکن لگا کے میں نے پکایا تھا تو نیچے سے ایک دم بڑیا سا رنگت آ گئی ہے اور کافی حد تک بند بھی گیا ہے اس کو پلٹ لیتے ہیں اور اس کے بعد ہم اسے ڈائپ ڈائپ کر کے پکائیں گے لگ بگ ایک منٹ تک لو فلیم پر تو بس یہ لیجئے میں نے اس کو بھی پلٹ دیا اور یہ لیجئے ہمارا ایک سوچی کا نشطہ بن کے تیار بھی ہو گیا اتنے جھٹ پٹ طریقے سے تو چلیے اب ہم دوسرا بنا لیتے ہیں اس کے لیے بھی یہاں پہ پہلے تھوڑا تیل لگا لیجئے اور اس کے بعد جو سوچی کا بیٹر ہے وہ آپ اس میں ڈال دیجئے چاہیں تو تھوڑا زیادہ بھی ڈال سکتے ہیں چاہیں تو تھوڑا کم بھی ڈال سکتے ہیں ویجیز ڈال دیجئے جو بھی آپ کو پسند ہو یقین مہینی بچوں کو تو بہت ہی پسند آتا ہے یہ مطلب پتہ ہی نہیں چلتا بچوں کو کہ اتنی ساری ویجیز بھی انہوں نے کھا لیے تو بس یہاں پہ تھوڑا پنیر بھی لگایا ڈیٹ ڈپ کر کے اس کو چپکا لیا اس کے بعد یہاں پہ تھوڑا سا تیل لگایا اور اس کے بعد یہاں پہ میں تھوڑا سا مسالہ وغیرہ بھی ڈال دیتی ہوں تھوڑی رائی بھی ڈال دیتی ہوں سامر مسالہ ڈالیں گے نا تو بہت ہی مسالہ آتا ہے اور اگر آپ کے پاس پوڑی مسالہ ہے وہ بھی ڈال سکتے ہیں تو بس اس کو ڈھکے لگا کے ایک سے ڈیٹ منٹ تب پکانا ہے اس کے بعد اس کو پلٹ دینا ہے پلٹ دینے کے بعد آپ کو اس طریقے سے اور ڈپ ڈپ کر کے پکانا ہے تو بس لو فلم پر آپ کو اسے پکاتے رہنا ہے اس کے بعد اس کو پلٹ لینا ہے دوستو اور یہ لیجئے ہمارا سوجی کا دوسرا ناشتہ بھی تیار ہو گیا دیکھیں کتنا جھٹ پٹ بن کے تیار ہو جاتا ہے بہت زلدی سے بنتا ہے بہت آسانی سے بنتا ہے اور یقین مانے گھر میں سب کو بہت پسند آئے گا تو بس یہاں پہ میری تو تیاری ہو گئی ناشتے کی چھانے تو آپ اسے چٹنی کے ساتھ اضاف کر سکتے ہیں اور یہ دیکھیں کتنے زیادہ سوفٹ بنتے ہیں اتنا اچھا بنتا ہے اتنا ٹیسٹی لگتا ہے دوستو آپ ضرور اس کو ٹرائے کرنا اور مجھے ضرور بتانا ہے آپ کو یہ ریسپی کیسی لگی پلیز میرے چینل بھی ضرور سبسکرائب کر لینا چلوکے بائی